رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر تہیس ذکر کے عداب نمبر ایک خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لئے کیا گیا ہو اور جس سے اس کی رضا مندی مطلوب ہو نمبر دو ہر حال میں کسرس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کو خوب کسرس سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو نمبر تین زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی آجیزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر نمبر چار کسرس سے توبہ و استغفار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو بے شک میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں نمبر پانچ بوقت ذکر خوف خدا سے رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے نمبر چھے حضب موقع سررن یا جہرن ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں نمبر ساتھ موقع میسرانے پر اجتماعی ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ اللہ کے ذکرے کے لئے مجتمع ہو اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری بخشش کر دی گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں نمبر آٹھ منقول دعاؤں کا احتمام کرنا نمبر نو متعینہ اوقات کے ذکر کو دیگر عذکار پر مقدم کرنا مثلا نماز کے بعد والے عذکار کو دیگر عذکار پر مقدم کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر